The following is a podcast with Dr. تیمور رحمان صاحب Dr. صاحب جو ہیں وہ associate professors of political science ہیں at LUMZ spokesperson ہیں لال بینڈ کے اور جنرل سیکٹری ہیں کسان مزدور پارٹی کے مزدور کسان پارٹی کے ان سے گپ شپ لگی ایکانومی کو لیتے ہوئے ایکانومی کے برے حالات کو لیتے ہوئے مہنگائی کو لیتے ہوئے آئی ایم ایف کو لیتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کس طرح ملکوں کو مجبور کرتا ہے ایک وشیس سائیکل میں ان کو رکھنے کے لیے وٹی او پہ ہم نے بات کی اور کس طرح ہم جو ہیں آئی ایم ایف کے جنگل سے جنگل سے یا جو یہ وشیس سرکل جس میں ہم پنسے ہوئے کس طرح نکل سکتے ہیں میں نے ان کو ایک ہائپو تیٹیکل سیچویشن میں بھی رکھا کہ اگر وہ فائنانس منسٹر بن جائے تو وہ پرابلمز کو کس طرح سوٹ آؤٹ کریں گے ٹیریفز پر بات ہوئی مختلف ایکانومی کے ایسپیکس پر بات ہوئی اور آخر میں انہوں نے کچھ سیجیشنز بھی دیئے کہ کس طرح ایکانومی کو ریوائف کیا جا سکتا ہے کیا غلطیاں ہم نے کی جس کی وجہ سے ہم آج یہاں پر پہنچا ہے تو ایکانومی کے پرسپیکٹیف سے جو آج ہمارے حالات ہیں جو ہم کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو ہمیں ہر دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے یہ کس طرح ہم اس سے نکل سکتے ہیں کیا ہم نے ایسا سٹریٹیجیز بنانی ہے کہ ہم اس سے نکل آئیں اور حکومت ابھی تک یہ کیوں نہیں کر پائی ہے کہ ہم بار بار ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کیوں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم آخر میں آئی ایم ایف کے تمام پروگرامز کو ٹا 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 بائے بائے کر دیں اور ہم کہیں کہ ہم نے نو مور آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی میں نے پرسنل ہی اس پاڈکاسٹ کو بڑا انجوائی کیا اور میرے لیے بھی بہت ساری چیزیں تھی اس پاڈکاسٹ میں جو کہ پہلے مجھے آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کا تو کافی مجھ پر ریویل ہوئی تو آئی ہوپ جتنا میں نے اس پاڈکاسٹ کو انجوائی کیا آپ بھی اتنا ہی اس پاڈکاسٹ کو انجوائی کریں گے اور اب آئیے چلتے ہیں پاڈکاسٹ کی طرف اینڈ او کریئر پہ ہوتے تب جا کے مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ کی پبلیکیشن زیادہ ہوں ہاں آبیسلی پبلیکیشن کے بغیرد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا مگر آپ کو ایک یارز اف سرویس بھی دینے ہوتے ہیں لمس پی یو ویل ایڈیل سٹارٹ پیئنگ می ویل نور پیز می اوکی تو جو ہے اگر آپ پروفیسر جو ہیں بنیں گے جب آپ بابا ہوں گے تو بابا سے پہلے تو کچھ ہر سال تو بڑھتی رہتی ہے نا اس وقت تو جو بڑھ بھی رہی ہے وہ کیا کہتی ہیں کچھ طرح بیٹ کرے گی چالیس پرسنٹ بنائیں گے یہ تو نہیں ہوگا نا یہ تو نہیں ہوگا یا آپ کو لفت آئے گا باہر بھی جانا چاہیے انورسٹی میں نہیں ایم ہیپی پاکستان یہ تو میں نے فیصلہ کیا تھا میں نے واپس پاکستان آنا ہے میں نے امریکہ ملکہ نہیں جانا نہ میں نے لندن لندن جانا ہے کوئی ضرورت نہیں پاکستان میں رہوں گا تو صحیح ہے اتنے سارے لوگ جو باہر پاکستان میں ہوتے ہیں ریمٹنز بیجتے ہیں بیجتے ہیں بھئی ان کا اور مسئلہ ہے اگر آپ کو مجبوری ہے آپ جا رہے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کر لیں کیلئے مجھے نہیں ہے مجبوری میں نے کیا ضرورت ہے بچوں کی سیفٹی کے لئے اسپیشلی بینگ اپرینٹ آپ کو لگتا ہے مجھے مسئلہ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ادھر بھی تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں جو یہاں پہ بھی ہو جاتی ہیں اگر آپ انسیف انوائرمنٹ میں بچوں کو چھوڑ دیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا آپ کو چھوڑ دیں گے اتنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان ہم کونسی سیبل وار میں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں دی نیوز دیتیو سوشل میڈیا انسیدنس بگ کنٹری دیکھو نا بڑے ملک اندر کسی ایک علاقے میں کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو لگے گا پورے پاکستان میں ہو رہا ہے ففت لارجس کنٹری آپ نے خود کر رہا ہے تو اب بائر سے میرے لوگ میرے دوست جب آتے ہیں نا انڈیا سے وہ تو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں ایسے تو نہیں ہے نا آپ بھی تو یہاں رہتے ہیں تو پشاور میں ایک دھماکہ ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کراچی میں حلال قراب ہو گئے تو یہ لاہور میں ہو ستا ہے کچھ ہو گیا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئٹا میں بھی ہوئی ہو رہا ہے اتنے بھی کوئی انسیف کتنا ٹائم ہو گیا نہیں صحیح ہے ہاں نہیں صحیح ہے اگر یہ آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم لامز کے بارے میں بات کر رہے تھے so how life at Lams is treating you you enjoy your life at Lams I love teaching you love teaching I love teaching اور آپ میرے خیال میں associate professor political science right جی why political science actually میں نے تو شروع کیا تھا as an economist اور پہلے میں economics پڑھایا کرتا تھا economics میں 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 نے اپنی ڈگری حاصل کی تھی اور جب میں نے teaching career شروع کیا تھا تو میں lahore school of economics اس میں پہلے پڑھاتا تھا economics پڑھاتا تھا پھر اس کے بعد میں یہ فیل لنا شروع ہوا کہ economics اس میں بہت جھوٹ ہے اس میں بہت جو ہے نا وہ misleading قسم کی statements ہیں اور misleading قسم کی methodology ہے more importantly fundamental methodology سے مجھے بڑی strong disagreement ہے تو پھر میں نے سوچا کہ political economy اور political science کی طرف توجہ زیادہ دی جائے اس ویسے میں نے skip کر لیا تو سٹارٹ سہی آپ جو ہیں economy related اور politics related جو ہے یہ چیزیں آپ کو پسند تھی even when you are a student I suppose کہ مجھے شوق ہوا تھا جب میں کالج کیا تھا پہلی دفر اور کالج میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا political science اور economics بہت ڈیفرن انداز سے پڑھنا شروع کیا تب میرا اس میں انترس بہت زیادہ دیویلپ ہو گیا اور میں جس پہلے دیویلپ ہو گیا اور میں جانوں اس کے بارے میں اور ایکنومکس میں میرا انترس تب دیویلپ ہو جب میں نے 11 اکنومکس یہاں پہ کی تو مجھے بہت ڈل لگی وہ as a subject میں نے انجوئی نہیں کیا گریٹ لے لیا پاس ہو گئے وغیرہ انجوئی نہیں کیا اس کو کیونکہ وہ پتہ نہیں بیٹھی نہیں میرے دماغ میں کہ یہ کیا ہے یہ سارا سلسلہ پھر اس کے بعد میں نے جب کالج جا کے جب میں امبیکہ کیا پڑھنے کے لئے تو میں نے ایک کورس لیا called history of economic thought وہ بہت amazing course تھا اس نے میرا پورا perspective change کر دی کیونکہ اس نے ایک پوری debate کھول دی economics کے والے سے کہ economics is not a given subject یہ بس یہ ہے اس طرح جس طرح اس کو پڑھ لو اس کو سمجھ لو بلکہ actually اس پر بڑی debate ہے اور آپ کو ایک بڑا narrow focus ایک point of view دیا جاتا ہے جب آپ o level z level economics پڑھتے ہیں even آپ بھی ام اے وغیرہ کرتے ہیں economics میں تو آپ کو actually ایک school of thought history of political economy history of economic thought پڑھیں یا دوسرے economies کو خود پڑھیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تو بڑی lively debate ہے بڑی interesting debate ہے تو وہ debate جب میں نے دیکھی تو then my interest developed کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے اس کو اور سمجھنا ہے college گئے لیکن college سے university میں یہ بھی یا پھر university سے بھی آپ فارے ہوتے ہو تو یہ ہوتا ہے کہ جو mainstream line professions ہیں right آپ نے doctor بننا ہے یا آپ نے وکیل بننا ہے یا آپ نے architect بننا ہے اس کے سام کے at the time when you choose these subjects اور آپ پڑھتے رہے college میں بھی university میں بھی آپ نے اس کو as a bachelor's وہ کیا تو آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ میں سیئے پڑھتا لوں گا لیکن چار سال کے بعد جب میں یہاں پر جاؤں گا فیلڈ میں تو اسیس کی demand ہوگی بھی یعنی یا start سے آپ کو teacher بننا تھا نہیں اس طرح تھا start میں تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں تھیئٹر کرنا اور مجھے بڑی پرشانی ہو جیتی اس بارے میں کہ اگر میں نے تھیئٹر کیا تو پیسے کہاں سے بنیں گے مال کہاں سے کماؤں گا زندہ کیسے رہوں گا مجھے یاد ہے میں اپنی teacher کے پاس کیا جو میری theater کی professor تھی میں کہاں میں کیا کروں میری فیملی چھوٹے موٹی بزنس کرتی ہے تو میں کیا کریئر چوز کروں تو نے کہاں دونوں کر لوں یہ کیا بات دونوں کر لیں is it possible she said yes why can't you do both تو میں نے اچھا خیال ادھر سے پھر میرا جو typical پاکستانی framework mindset ہوتا کہ آپ نے یہ کرنا وہ ٹوٹ گیا اور مجھے ایساس یہ ہوا بڑی young age پہ کہ آپ کی اپنی choice ہے اور اتنا کوئی بڑا جو ہمیں دھا کر رکھا ہوتا بھوت منا کے رکھا ہوتا کہ کیا لوگ اکسر دیتے یا سلمان ایم خود دیتے جنہوں شروع کیا کہ جب انہوں نے شروع کیا تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ کیا تو نے راک بینڈ شروع کر دیا وائٹل سائنس کو چھوڑ دیا راک تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا پاپ بھی کامیاب ہو سکتا اس سے پہلے جب وائٹل سائنس شروع آتا لوگ کہتے دیکھئے گیا تو انہیں گانے بجانے شروع کر دیا ڈاکٹر بنو سیدھی طرح یہ گانے بجانے سے کیا ہوگا وائٹل سائنس کتنا بڑا بینڈ بنا ہے نا جی تو اس طرح ہوتا ہے ایکشلی یہ آپ کو یہ کیا کہہ رہے تو ہم بار کاسٹ نہیں کر مگر آپ دیکھیں ایک پورا پروفیشن ہے یہ کیا ہے دیورس ایکانومی جیسے ایکانومی آکر بڑھتی ہے نئی فیلڈ کھلتی چلی جاتی ہیں اور ان کو کھولنا بھی ہوتا ہے آپ خود بھی کھولنا ہوتا چیز کے اندر تو اس لئے میرا خیال ہے کہ آفٹر سرٹن پوائنٹ میرے ذہن میں پرشانی ختم ہو گئی تھی اور میں نے سوچا کہ اور میں نے بہت ساری کتابیں بھی اس پڑھی اور ایک کتاب تھی کئی کتابیں تھی مگر ایک کتاب تھی کہ لوگ تھک کیوں جاتے ہیں موٹیویشن موٹیویشن سپیکرز پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے تو اس میں پتا یہ چلا کہ جو انرجی ہوتی کسی کام کے لئے جب آپ وہ کام کر رہے ہوتے جس سے آپ پیار اور عشق ہے تو پھر آپ پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ پاگلوں کی طرح محنت کرتے ہیں اور اس چیز میں آپ آگے نکل جاتے اور اگر آپ کسی ایسی فیلڈ کا انتخاب کر لیں جس میں آپ کو شوق نہیں ہے آپ کو شوق ہی نہیں کاؤنٹن بننے کا پھر ہر روز آپ کے لئے عذاب ہی ہوتا ہے کام کرنا اب آپ یہاں پہ پہ پاڈ کاسٹنگ کرتے میرا خیال ہے میرا میری پیشن کیونکہ اس چیز میں آپ ایکسیل کریں گی اور جب آپ کسی فیلڈ میں جبردست آگے ہوں گے نا لیڈر ہوں گے اس فیلڈ کے اندر پھر سوسائیٹی بھی کہ پڈکاس دیکھنا تو نائیم سکندر کا دیکھنا ہے بٹ آپ کا جو پیشن تھا اور ہے بھی میوزک کے ساتھ بھی ہے اور جو پولیٹیکل اکانومی اور پولیٹیکل سائنس اور اکانومی ان سب کے ساتھ ہے بلکل تو آپ کانسٹس پہ بھی جاتے ہیں اگر کانسٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پرفارم صرف نہیں کرنا ہوتا اس کی باقی ایک پرپریشن آپ کی ہوتی ہے ایک کولیبریشن ہوتی اپنے بینڈ کے ساتھ گروپ کے ساتھ رائٹ اور آپ کو لیکچرز کی پرپریشن بک پڑھنا آپ سب رائنس بیٹوین ہوتی اور فرینڈ ٹائم اور فیمیل ٹائم ہوتی ہوتی بات لگا ہے کہ آپ نے میوزک کو ہی اپنا لیجر ٹائم بنایا بات ستھل وی 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 رائنس 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 ٹائم کمیٹمنٹ ایک سٹرگل آپ کی ہوتی ہے جب آپ ایک فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اس فیلڈ پیلٹ پہ ہوتے ہیں even ڈاکٹرز انجینیرز پودکاسٹرز نیوز کاسٹرز جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک پوائنٹ کے باد آکے بس وہ پلیٹو کر جاتے ہیں بس وہ پھر ایک رو باٹ کی طرح اسی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں پہلے وہ بڑا کریٹیو ہوتے ہیں تو ایکچولی ٹائم اس نوٹ چیز پڑھاؤ وہ جو سبجک پڑھاتے ہیں یا جو میوزک آپ پریکٹس کرتے ہیں that has become second nature to you absolutely میوزک تو مسل میموری کا ہیسا بانجاتا ہے نا آپ سوچتے بھی نہیں آپ یہ پینترونک سکیل کر کے بجا دیتے ہوتے ہیں تو اگر اپنے نیا سکیل سکیل سکھنا ہوتا تو موسیقی کے حوالے سے بھی یہ ہی ہے کہ میں نے اپنا بینڈ کو سٹ اپ کرنے میں بہت محنت کی اور اس میں بڑی محنت لگی اب وہ سارے رہیہرس ہیں میرے ساتھ دس سال سے بجا رہے ہیں میرے سارے بینڈ میمبرز اب ہم کئی کونسٹ آتا ہم کہتے ہیں اٹھ کے ساتھ بھی ہے کہ ایک سبجک فرض کرے آپ پہلی دفعہ پڑھا رہے ہیں تو جب پہلے میں نے سب سے پہلا کورس اپنی کریئر میں پڑھا تو اس کا نام تھا ڈیویلپمنٹ اکنومکس اس میں نے پڑھی محنت کی لٹرلی میں ایک کلاس کے لیے چھے چھے آٹھ نہ بڑھتا تھا تو پھر اس طرح کر اگر آپ نے انٹیلیکچولی گرو کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ چیز بار بار نہیں کرنی زندگی میں اگر وہ چیز کرنی تو کسی نئی طریقے سے کرنی ہے اس پہ جددت لے کر آنی اس کو نئے انداز سے کرنا ہے اور فائنلی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یونیورسٹی پروفیسرز کے پاس ایک منفیٹ یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی پروفیسرز کو یونیورسٹی ٹائم دیتی کہ آپ کتابیں پڑھیں آپ ریسرچ کریں آپ تحقیق کریں آپ دنیا میں جائیں آپ سماجی کام کریں آپ سٹوڈنٹ سے اٹھیں بیٹھیں ملیں تو اس وجہ سے میں پاس ٹائم بھی پاکستان کے ہر انیورسٹی کا یہ ہے کہ پروفیسرز کو ٹائم دیتے ہیں یا جو ایک بڑا پریسٹیجیس ادارہ سیدھا سیدھا یہ دیکھ لینا کہ گرمیوں کی چھوٹیاں تو ہوتی ہیں ہر سکول میں ہوتی ہیں اور یونیورسٹی میں گرمیوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو پڑھنا ہوتا ہے نیک اور چیزیں ڈیویلپ کرنے چاہیے جتنے سکول ہیں ان کو دو بجے تو چھوٹی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ فل ورکنگ ڈی دیں تو پھر پروفیسر ہوتا ہی وہ جو ریسرچ کرتا ہے جو نئے چیزیں ڈیویلپ کرتا اگر تو آپ ٹیوشن سینٹر ہیں ٹیوشن سینٹر میں تو آپ سوہ آٹھ بے شام پانچ بے دا کہ ایک چیز پڑھاتے جائیں پڑھاتے جائیں پڑھاتے جائیں وہ پروفیسر وہ پیسے وغیرہ کمانے کے لئے جتنی یونیورسٹیز ہیں جو جن کی رینکنگز اپنی ریسرچ پر بنیاد رکھتی ہیں ان کو اپنے پروفیسر کو ٹائم دینا پڑتا ہے کہ بھئی آپ نئی پبلکیشن ڈیویلپ کریں اگر وہ ٹائم نہیں دیں گے اپنے پروفیسر کو پروفیسر نئی پبلکیشن ڈیویلپ نہیں کریں اگر پروفیسر نئی پبلکیشن نئی ڈیویلپ کریں تو یونیورسٹی کی ریٹنگ مینچے جائے اگر اتنی نئیورسٹیز ہیں پاکستان میں اور ہر یونیورسٹی اپنے جو پروفیسر کو ٹائم بھی دے رہی ہے کیا ہمارے پروفیسر جو لوکل لیول پر جو پروبلم ہیں دیکھیں مختلف شعبہ زندگی ہیں انجینئرنگ کی نئیورسٹیز بھی ہیں میڈیکل کی بھی ہیں لامز جیسے انسٹیٹیوٹ بھی آئی بھی ہے جیسے بھی تو یہ سارے اگر مل کے اگر سارے نئیورسٹیز اپنے پروفیسر کو ٹائم کو کیا لگتا ہے کہ مجھے تو سمہا لگتا ہے جو ہم ریسرچ کرتے ہیں اور میں انجینئرنگ پرسپیکٹیف سے کہوں گا کیونکہ میرا انجینئرنگ کا بیگراؤن مجھے سمہا لگتا ہے پاکستان میں جتنی بھی پبلیکیشنز ہوتی ہیں انجینئرنگ کے پرسپیکٹیف سے تو ان کا کوئی use پاکستان کا ہے نہیں جس تو انکریز دیر نمبر پبلیکیشنز ان ان انٹرنیشنل جنرلز اور اپنی پروموشنز کے لیے اور وہی والی بہت ہے انیورسٹی کی رینکنگ کے لیے سمہا لوگ پبلیکیشن تو کر دیتے ہیں لیکن اگر میں کہوں گا کہ وہ پبلیکیشن ہماری انڈسٹری کی یا لوکل مقامی جو ہے کسی انڈسٹری کی کوئی مدد کر رہی ہے سمہا ای ڈونٹ فائنڈ دیکھ نو that's actually to very large extent true that is sadly the case انجینئرنگ پر تو میں بات نہیں کروں گا میری فیلڈ نہیں ہے مگر میری اپنی فیلڈ میں میں ایک ایک ایساپل دیتا ہوں جو میری پی ایش ڈی کی سچا ٹھٹی کی رسی زیادہ ریٹنگ دیتی کہ یہ باہر سے چھپی کتاب زیادہ بہتر ہے اب پاکستان میں چھپی پاکستانیوں کے لئے چھپی ہے تو یہ نہیں اتنی ہائی ریٹنگ لگتی تو یہ ہماری اپنی ایک کلونیل قسم کی منٹیلٹی ہے کہ ہم جو ریسرچ پروڈیوز کرتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی تب ہی ہوگی جب باہر جرنل میں پبلش ہوگی اب وہ باہر والا جرنل پاکستان میں پڑا ہی نہیں جاتا ہے نا اور پاکستان کے اندر اپنے جرنلز ہیں نہیں سوائ پائیڈ والوں کا جرنل ہے پی ڈی آر جو کے پروپر پیر ریویوڈ جرنل ہے پاکستان ڈیویلمنٹ ریویو کے نام سے اور اس کے علاوہ کوئی کوئی سٹرانگ ایکڈیمک جرنل پاکستان نے ڈیویلپ نہیں کیا ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے اگر ہوں گے تو پھر دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انٹیلیکچول کمیونٹی ہے جو ان جرنلز کو پڑتی ہے اور ان پہ انگیج کرتی ہے ڈسکس کرتی ہے اور نالج کی ڈ بہت ساری نئی اپلائیڈ ریسرچ جو ہے وہ نکلتی ہے بہت سارے اپلائیڈ آئیڈیاز نکلتے ہیں تو وہاں پہ ایک نیٹورک منا ہوئے نالج کی پروڈکشن کا اور پھر نالج کی ڈسیمنیشن کا تو ایک وجہ نائیم یہ ہے کہ میں نے جو آن لائن یہ اتنا سارا کام کرنا شروع کیا کہ میں نے اپنے لیکچرز بھی آن لائن ڈالنے شروع کر دیئے میں نے اپنی ریسرچ بھی آن لائن اردو میں ڈالنے شروع کر دیئے وہ اس کی اگزیکلی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر میں یہ فیل کرتا تھا نمبر ایک تو یہ کہ جو بھی میری تحقیق ہے اگر وہ انگریز ہی زبان میں ہے تو پھر نائنٹی پرسنٹ تو پبلک سمجھ نہیں سکتی نائنٹی فائیف پرسنٹ پبلک نہیں سمجھ سکتی سید نائنٹی ایٹ پرسنٹ پبلک نہیں سمجھ سکتی تو کیا پھر پاکستانی کو فائدہ نہیں ہو رہا اس کا باہر کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ کسی جگہ پبلش ہوتی ہے تو کیا وہ لوگوں تک لوگ پ� پڑے ہیں اس کو یوں نو انفیکٹ میں نے یہ دیکھا کہ جو چھوٹے موٹے اکیڈیمک جنرلز ہیں وہ پڑے ہی نہیں جا رہے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ ہاو ڈو آئی ریچ تا پبلک جن لوگوں کو میں نے کنونس کرنا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ انٹرنیٹ کا سوشل میڈیا کا استعمال کرے تو میں نے اپنی ایک سیریز بنائی ہسٹری اور فلسفی پہ تو لوگوں نے کہا کون دیکھے گا یہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا مگر لوگوں نے دیکھا ہے جو ہی کیا انہیں نے کہا ہمیں نئی معلومات نئی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں تو ابھی بھی لوگ جب میرے پاڈکاس وغیرہ دیکھتے ہیں یا ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں پاڈکاس تو نہیں سوری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی سیکھنے کو بڑا ملتا ہے ہم اتفاق شاید نہیں کرتے تھے مور ایمان سے مگر سیکھنے کو بڑا ملتا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ایکچولی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ جو آپ نے پرابلم آئیڈنٹی کی ہے اس کو تبدیل کرنے میں قلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کہ ہمیں اپنی ریسرچ جو ہے صرف انگریزی زبان میں اور کسی باہر کی پبلگیشن میں کرنی چاہیے وہ کریں آپ اپنی پرموشن کے لیے اور سب چیزوں کے لیے وہ بھی اچھی چیز ہے وہ بھی ضروری چیز ہے but at the same time آپ اپنی ریسرچ جو ہے وہ پبلک کے اندر بھی کسی ایسے پلیٹ فارم پر لے کر آئیں جس سے عام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور سوشل میڈیا gives you the ability to do that current current economic situation میں جبکہ inflation اور economy کا ستیاناس ہوا پڑا ہے نا جس طرح آپ نے دو کریئرز کو چوز کیا music plus آپ نے جو ہے political science کو explore کر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو ایک ہی کریئر پر اس سارے situation کو دیکھتے ہوئے focus کرنا چاہیے یا you would say کہ یار بچو صحیح ہے ایک parents کے لیے کر لوگر parents کہہ رہے ہیں کہ doctor engineer بن جاؤ لیکن اگر آپ کو خود جو ہے for example music کا شوق ہے یا arts کا شوق ہے یا any other profession تو دونوں لے کر parallel میں چلو because times are uncertain and you never know کہ آپ کو fall back کس پہ کرنا پڑ جائے actually uncertain times میں تو لوگ اکثر دو دو نوکریہ کرتے ہیں یہ تو well known بات ہے اور آپ کا spouse بھی اور آپ دو دو نوکریہ کرتے ہیں باہر بڑا common ہے باہر بھی common ہے یہاں پہ بھی common ہے کہ آپ جی ایک جگہ جو ہے وہ چلے nine two three کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ٹیوشن سینٹر میں بھی پڑھا رہے ہیں اس کے بعد کچھ اور بھی تیسرا کام بھی آپ کہیں جا کے کر رہے ہیں تاکہ ends you can make ends meet تو یہ تو economic necessity کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے مگر میں تو خیر privilege طبقے سے تعلق رکھتا ہوں when you say privilege what exactly you mean کہ آپ صرف ایچسن سے پڑھے ہو اس وجہ سے میں ایچسن سے پڑھا ہوں آپ کا تعلق جو ہے ایک بزنس کمیونٹی سے ہے یہ بھی بہت ہے بالکل ایسے ہی ہے بزنس کمیونٹی سے تو نہیں ہے مگر چھوٹی موٹی بزنس ہماری میری ماں کی ہے تو اور ظاہری بات ہے کہ لامز میں میں پڑھاتا ہوں کیونکہ جب آپ privilege بولتے ہیں لوگ کے شاید ذہن میں یہ آتا ہوں کہ آپ ایک زمیدار نہیں نہیں فیوڈل اس طرح کے میری فادر جو ہیں وہ جرنلسٹ ہے اور ایڈیٹر رہے ہیں ڈیلی ٹائمز کے بڑا آسا دو پوست کے بھی ایڈیٹر تھے اور اس سے پہلے نیشن میں بھی کام کرتے رہے ہیں فرنٹیر پوست میں بھی کام کرتے رہے ہیں تو بیسیکلی اس جرنلسٹ میری امی جو ہیں وہ یہ فرنیچر وغیرہ بناتی ہیں وہ خود دیزائن کرتی ہیں اور کاریگر وغیرہ رکھے میں وہ ان کو بناتی ہیں تو ہمیں کبھی ظاہری بات ہے اور میری امی کا بڑا سکسیسول فانیچر دیزائنگ بزنس ہے تو اس وجہ سے What is the name of our business? InDesign InDesign لاہور میں ہے تو اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوری کورپ پتلاش کی اور میں نے بڑے بڑے حالات بڑھ دیکھیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو میرے پاس ایک آپرچونٹی تھی یوں نو امریکہ جا کے پڑھنا بھی بہت بڑی آپرچونٹی تھی پہلے میں نے امریکہ میں بی اے کیا پھر میں نے انگلنڈ کے اندر ماسٹرز کیا پھر انگلنڈ کے اندر میں نے پی اے ڈی کیا ٹھیک ہے میں نے پی اے ڈی وغیرہ جو ہے وہ سکولرشپ پہ کیا مگر پھر بھی اتنے سال دس سال نکال کے باہر پڑھنا یہ وہ پریویلیجی ہے نا اور کیا ہے 0.001 پرسینٹ میں میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں بھی اپنی زندگی میں کہوں کہ اتنی پریویلیج ہوگے میں نے یہ چھوٹا سا کرنا ہے کیوں میں اپنے زہن کو ڈیویلیپمنٹ نہ کروں کم سے کم مجھے اتنا تو کرنا چاہیے کہ if I have all these privileges and I have the ability and the opportunity to explore all these different things تو مجھے استعمال کرنا چاہیے اس مقصد کے لیے نہ گئے اس مقصد کے لیے کہ میں پیسے بنا ہوں ٹھیک ہے نا مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ میں اپنے زہن کی ڈیویلیپمنٹ کروں میں سکھوں زیادہ زیادہ سکھوں تو میری زندگی میں میں تو خوش ہی اس دن ہوتا ہوں جب میں فیل کرتا ہوں کہ میں نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے that's when I feel happy اور پیسہ تو کھیڑ ہے میری دوست آپ تو خود اس پیسے پر کھیڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہیجنگ کرتے ہیں نا آپ تو پیسہ تو کھیڑ ہے تو کھیڑ تو اسی کھیڑ دے رہو مگر جو علم کی طاقت ہے اور علم کا سرمایہ ہے وہ بنیاد ہے سوسائیٹی کی اور انسان کی بھی تو اس لئے میرا مقصد زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ میں پیسہ بنا ہوں پیسہ is a means to an end not the end in itself capitalist system میں ہم اقصد سمجھ دیں that is the end in itself it's not the end it's a means to an end so what is the end what's the goal goal یہ ہے کہ آپ ایک healthy زندگی گزا رہے ہیں اچھی زندگی گزا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو you know physically آپ اپنے آپ کو develop کریں stretches کریں exercise کریں آپ اپنے آپ کو mentally develop کریں آپ اپنے آپ کو intellectually develop کریں آپ ایک complete بندے بنیں بجائے اس کے کہ آپ اتنے امیر ہیں مگر آپ you know آپ bloated ہیں آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے آپ چاہل ہیں کیا فائدہ ہے اس ساری چیز کا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ Socrates بھی کہتا تھا نا یا Socrates کے بارے میں کہا جاتا تھا it is better to be a Socrates unsatisfied than to be you know satisfied pig you know تو زندگی کا مقصد جو ہے میرے میرے لئے جو ہے you need a certain amount of money تھوڑے سے پیسے کی تو ضرورت ہے نا مگر یہ نہیں ہے کہ وہ goal نہیں ہے وہ end نہیں ہے وہ means to an end ہے وہ آپ کو چاہیے اس مقصد کے لئے کہ آپ نے اس سے کچھ کرنا ہے تو سوچو کیا کرنا ہے اگر آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے بچوں کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے ہمیں اچھا اچھا رہنے کا محول ملنا چاہیے ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں physically healthy ہمیں mentally healthy emotionally healthy زندگی گزارنی چاہیے تو then focus on that اور remember کہ وہ goal ہے اور یہ means to that goal ہے تو پھر آپ means اور end کو confuse نہیں کریں گے پھر آپ اتنے ہی پیسے بنا لیے اگر آپ نے کہ جس سے آپ وہ چیز goal حاصل کر سکیں گے تو پھر that will be your focus but آج کل تو زیادہ پیسے بھی کم ہے because inflation جس طریقے سے آپ کو مار رہی ہے میرے خیال میں آپ کی inflation جو ہے وہ 40% cross کر چکی ہے ملکل 46% مجھے تو لگتا ہے it's just a matter of time کہ یہ مزید اوپر جائے گی because اگر آپ ترکی کے statistic دیکھ لیں تو میرے خیال میں تقریباً 70 to 80 کے بیچ میں inflation چلی گئی ہوئی ہے it's just a matter of time کہ اگر آپ نے بہت بھی پیسے بنائے ہوئے ہیں تو آپ کو کم لگنے لگیں گے because اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی it's not true for the rich it's not true for the industrialists of پاکستان کیونکہ پیسے کم ہوئے ہیں industries are being hit hard they are being hit hard but میں تو بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس زندگی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں definitely ہیں you know اگر آپ اس گول کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے knowledge اپنے لئے حاصل کرنا ہے اس کے لئے کافی پیسے ہیں یار وہ تو ایک certain amount ہوتا ہے اس کو آپ cross کر لیتے ہیں اس کے بعد what is that amount i don't know what it is but میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ obviously بھوکے مر رہے ہیں تو پھر تو you know اگر آپ کی income گر رہی ہے تو پھر تو you are in a lot of trouble اور پھر آپ کبھی بھی emotionally اور زندگی کو stabilize نہیں کر پائیں گے اگر آپ غربت کی سطح سے نیچے گر رہے ہیں تو پھر آپ کی زندگی عذاب ہے دوزت کی طرح سنے سنے اور ایک level کو cross کرنے کے بعد ایک certain level کو cross کرنے کے بعد اس کے بعد اگر آپ مزید اوپر چلتے جائیں نا does not add to your happiness اس پہ بہت ساری studies ہو چکی ہیں کہ ایک basic needs کو cross کرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی quality of life improve کرنی ہے تو پانچویں pajero لے کے نہیں improve ہوگی ٹھیک ہے نا quality of life کو اگر improve کرنا تو you have to figure out کہ کون سی کون سی چیزیں ہیں زندگی میں جو اہم ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ لوگ ہیں انسان ہیں آپ کی relationship ہیں ان کو develop کرنے کی ضرورت آپ کو کیا لگتا ہے current situation میں a poverty line کو cross کرنے کے لیے کہ آپ سطح غربت سے اوپر رہو how much income is it's required to be made every month do you have any like well I would say کہ because minimum wage تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 20-25 ڈار but I don't feel like کہ ایک اکیلا بندہ بھی اپنے مہینے کی ضروریات پوری کر سکتا let alone a full family of like 4-5 people دیکھیں اگر آپ food اور housing اور education اور health پہ آپ کی 80-90% پیسے لگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے there is something very wrong with the economy اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک ایسے لیول پہ ہیں معیشت کے جس میں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پلیٹو پڑ سکیں ریسٹوٹل پڑ سکیں موسیقی بھی کر سکیں انٹیلیکچول پرسوٹس بھی کر سکیں پودکاسٹنگ بھی کریں یہ بھی کریں وہ نہیں کر سکیں گے آپ یہ اس کا کون قصوروار ہے وہ انڈیویجول نہیں قصوروار یہ سب سے امپورٹن بات ہے کیونکہ ہم جب موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں تو وہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے وہ انڈیویجول رسپونسیبل ہے for their poverty no it's a structure of the economy اب اس structure میں ایک مثال آپ سامنے دیتا ہوں کہ آپ ہائیلی موٹیویٹی انڈیویجول ہیں آپ میری باتیں سن رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا solution نکال اب آپ نے اس کا counterpoint devil's advocate play کیا آپ نے بڑا اچھا point کیا جہاں انفلیشن ہو رہی ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں لوگ جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں میرا جواب یہ نہیں کر سکتے میں کر سکتا ہوں اگر وہ 80-90% لوگ نہیں کر سکتے اور 80-90% کیوں نہیں کر سکتے اس لئے نہیں کر سکتے کہ وہ میری اکل مند نہیں ہے یا میری طرح سمارٹ نہیں ہے یا وہ انٹیلیجن نہیں ہے یا وہ انٹیلیجن بن نہیں سکتے وہ اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ اس capitalist system نے 80-90% لوگوں کو صرف ایک مقصد کے لئے رکھا ہو ہے کہ وہ 10% لوگ ہیں ان کی خدمت کریں اور میں بھی اس 10% مگر یہ capitalist system کا structure ہے کہ dog work جو ہے سب سے جو lowest level of work ہے وہ ان لوگوں سے کروانا ہے اور وہ کروانا بھی at star vision wages ہے کہ کبھی بھی وہ زندگی کا اصل لذت ہے اور مزہ ہے اور جو انجوئیمنٹ ہے اور انٹیلیکچول ڈیویلپمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتے ان کے جسم وہ ہیں وہ فیکٹریوں کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں زندگی بھر وہ محنت کرتے ہیں فیکٹری چلاتے ہیں کبھی گاڑی بنا رہا ہے کوئی انٹیر بنا رہا ہے کبھی آپ نے بریک کلن ورکرز کے حالات دیکھیں کانوں کو ہاتھ لگانے والے حالات اس کے اندر کیا ہو کوئی گٹار بجائے اگر آپ یورپ کا دیکھیں ایسا سب سے پہلے تو آڈینس کی انڈر سٹینڈنگ کے لئے ہم یہ کپٹلزم کا ورڈ use کر رہے ہیں ایسا سسٹم ہے جہاں پہ جو مینز پرڈکشن ہیں یا ایکنومک ریسورس ہیں معاشی وسائل ہیں وہ چھوٹے سی ایلیڈ کے پاس ہوتے اور وہ لوگوں کو employ کرتے جس میں سے منافع کماتے لیکن وہ ایلیڈ بھی تو نیچے سے بن کے آتے ہیں پہلے سے ایک اگزسٹنگ کنڈیشن میں پر اگزامپل کس نے کہا یہاں پہ 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 پاکستان کی نیچے سے بن کے آئی اگر سما سوائے انگلنڈ کے علاوہ اور میں بھی فرانس کو میں شامل کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ ایک ایلیٹ نیچے سے اوپر آئی اس کے علاوہ کوئی تیسرا ملک شاید نہیں ہے جہاں پہ ایسے ہوا جرمنی کے اندر جو یونکر تھے جو بڑے بڑے لینڈلوڈ بنے پورے یورپ آسٹرو جتنے بڑے بڑے شہر تھے امریکہ کے اور انگلنڈ کے وہ والے شہر تھے جو سلیو پورٹ تھے اور پھر یہاں سے انہوں نے آکے انڈیا کو کولنائز کر کے انہوں نے بلینز کمائے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا ایک پوائنٹ پہ آکے جو انگلنڈ کا دیفیسٹ تھا ہمارا دیفیسٹ آ جائے میں پورا کر رہا نا اور نچوڑ آ ہمیں تو انڈیا نے early 28th century late 19th century میں انگلنڈ کا دیفیسٹ پورا کیا ہم اتنا تجارت کرتے انڈیا کیونکہ کولنی تھی ہم اتنا ایک سپورٹ کرتے تھے کہ اس میں سے جو سرپلس کماتے تھے وہ اس سے بریٹش اپنا ٹریڈ دیفیسٹ پورا کیا کرتے تھے اور بریٹش کیا کر رہے تھے وہ انڈیا کے اندر بناتے تھے افیم اور یہاں سے اٹھا کے لئے جا کے چین میں بیچتے تھے اور جب چین کے بادشاہ نے کہ ہمیں نہیں خرید نہیں تو انہیں دو دفعہ جنگ کی جس کا نام ہے جس کی آپ بات کریں جو نیچے سے اوپر آئی ہے یہاں پہ انہیں انڈینچر اور بانڈی لیبر تی پلانٹیشنز قائم کی اسام کے اندر سارا انڈینچر اور بانڈی لیبر تھا یہ جو سارے بڑے بڑی آپ کو ایڈوانس کیپٹلیس کنٹریز نظر آتی ہیں فرانس لے لیں انگلنڈ لے لیں جرمنی لے لیں یونائٹ سیٹس اف امریکہ لے لیں ہر کنٹری نے ملینز اف لگوں کو ایکسپلائٹ کیا فرانس نے پورے کے پورے نورت آفریکہ کو جس طرح اپنے بوٹ کے نیچے رکھا ہے الگیریا کے بارے میں دیکھ لیں الگیریا سیول وار کو دیکھیں جس طرح بروٹل اس کو ایکسپلائٹ کیا تو آج فرانس اس ایکسپلائٹیشن پر کھڑا ہے جرمنی نے جو نیبیبیا وغیرہ کے اندر کالنیز بنائی اٹلی نے جو نورت آفریکہ کے اندر کالنیز بنائی امریکہ نے جو اپنے اندر بلیکس کو ایکسپلائٹ ہسٹری ہے آپ ہسٹری پڑے یہ تو ایمپائرز تھے بڑے بڑے پوری دنیا میں انہوں نے لوگوں کو فتح کیا فتح کر کے انہوں نے دنیا کے لوگوں سے کام کروایا کام کروا کے انہوں نے ہیوج بڑے بڑے فورچنز کمائے اسٹ انڈیا کمپنی کا نام آپ نے سنائی ہو اسی طرح فرینچ اسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی ڈچ اسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی ہیوج فورچنز وہ میڈ انڈیا کمپنی بھی تھی ایمپائرز 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 لوگ کپیٹلزم کی تاریخ جانتے نہیں ہیں تو لہٰذا وہ یہ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں کہ کپیٹلزم میں جو ہے نا وہ سروائیول آف دہ فیٹس ہے وہ سروائیول آف دہ فیٹس یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے گئی کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے جب آپ گن سے اور ٹینک سے کسی ملک کو انویڈ کرتے ہیں تو آپ اور میرے جیسے لوگ فوراں اویر ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ملک انویڈ ہو رہا ہے ٹینکس کے ساتھ جب آپ ٹینک سے نہیں بینکس سے لوگوں کو انویڈ کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی انویڈیزن نہیں ہو رہی یہ ہماری ایکنومک دسٹرکشن ہے کمپلیٹ ایسے یہ نا گلوبل کیپٹلزم اب گلوبل کیپٹلزم آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یوں کہ آپ نے یہ یہ شرائط پوری کرنی ہے ایسے ایسے چلنا ہے ایسے ایسے چلنا ہے ان شرائط کی وجہ سے یہاں پہ مہنگائی پیدا ہوئی ہے اور کسی ویسے تو نہیں ہوئی لیکن وہ شرائط آپ ہی کے لئے بہتر ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور ان کا آپ کی کم ہے لیکن پھر بھی آپ جو ہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سب کو ایک ساتھ کیوں خرچے زیادہ ہیں سٹیٹ کے خرچے زیادہ ہیں سٹیٹ کے خرچے تو علیہ دہ ہے نا ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں اکثر لوگ بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنفیوز کر جاتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ تو آپ نے اپنے لوگوں کو قرضہ دینا ہے نا نو پرابلم اس سے تو نہیں اس سے تو نہیں مہنگائی ہو رہی ہے بجٹ ڈیفیسٹ سے مہنگائی نہیں ہو رہی ہے مہنگائی اس ویسے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو اس ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیوں ہے آپ کی ایکانومی جو ہے وہ امپورٹ پر چلتی آپ لوکلی پروڈیوز نہیں کر رہے اور آپ پروڈیوز کر کے پائے رہے آپ کی ایک انکم ہے نا آپ کو پتا ہے کہ میری یہ آمدنی آرہی ہے فرض کر لیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ایک لاکھ روپے آئے گا مہینے کا ٹھیک ہے تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر میں پاس ایک لاکھ روپے آئے گا تو میں نے تین لاکھ روپے کی شاپنگ نہیں کرنی ایسے ہی ہے نا آپ بجٹ بناتے ہیں نا آپ کو ایکانومیسٹ ہیں لیکن نہیں نہیں ایک سنٹ میرے سوال کا نہیں ہے نا مگر آپ بجٹ بنا لیتے ہیں نا ایک سنٹ آپ کی وائف ہیں آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی دیکھو بیوی اتنے پیسے آئیں گے کھانا اتنے میں پورا کرنا ہے اتنے میں بچوں کی تعلیم ہوگی اتنے میں ایڈوکیشن ہوگی یہ بجٹ ہے آپ کی بیوی بجٹ بنا لیں گی بنا لیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے بنا لیں گی پڑی لکھی نہ بھی ہوں تو بنا لیں گی آپ کی تو بیوی شاید ڈاکٹر بھی ہے جو کام کوئی نون اکانومیسٹ کر سکتا ہے جو کام ہر ہاؤس وائف کرتی ہے جو کام ہر ہزبنٹ کرتا ہے وہ حکومت پاکستان کے بیسٹ اکانومیسٹ کیوں نہیں کر سکتے مجھے اس کا جواب دیں ایڈو اگری ویڈیو بٹ ایڈا سیم ٹائم اگر آپ نے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے آپ نے ترقی کرنی ہے صحیح ہے تو بعض اوقات آپ ڈیویلپمنٹ کے لیے لونز لیتے ہیں رائٹ رادر دین آپ کو لگتا ہے کہ میری اگر سو روپے انکم ہے میں اسی پیٹرنزز چلوں گا صحیح ہے تو شاید ترقی کرتے کرتے مجھے سو سال لگ جائیں گے لیکن چلو اگر میں کوئی سر لون اٹھا لیتا ہوں بوروور کر لیتا ہوں کریڈیٹر سے اٹھا لیتا ہوں اگر میرے پاس ایک پراپر پلان ہے ایگزیکیوٹ کرنے کا ڈیویلپمنٹ وائز یا انڈسٹری لگانے کے پرسپیکٹیف سے تو میرے خیال میں اگر میں لون اٹھا بھی لیتا ہوں اور اس کو میں کسی پروڈکٹیف اکانومی کا حصہ بنا لیتا ہوں اور وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور یو پی بیک دی لون اگر آپ پیسے لیتے ہیں ایم ایف سے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں نئی انڈسٹری لگانے کے لیے کس لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اس لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے خسارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی آپ جو ایک سن سنیں جو ایم ایف سے آپ لون لیتے ہیں اس سے صرف آپ وہ اشیاں خریدتے ہیں جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں آپ اس سے کوئی بھی نئی انڈسٹری نہیں لگاتے یہ ہے شورٹ ٹرم ٹریڈ ڈیفیسٹ کے لیے لون ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے اس بات کو کہ اگر آپ نے بہت ساری چیزیں خرید دی ہیں اور آپ نے کرزہ لیا ہے کیونکہ آپ نے زیادہ چیزیں خرید لی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی انکم کے اندر کوئی نئی جنریشن نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے کوئی نئی فیکٹری تو نہیں لگائی ان پیسوں سے ایم ایف سے 1.2 بلین ڈالرز آئے گا کوئی نئی فیکٹری لگے گی نو اگزیکلی دوبارہ میں وہی سوال پوچھتا ہوں اگر آپ کی بیوی گھر میں بجٹ بنا سکتی ہے آپ بجٹ بنا سکتے ہیں پورے پاکستان کی تمام بیویاں بنا سکتی ہیں تو جو ہاورڈ یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کر کے آتا ہے ایک آنمیسٹ میں اور کہتا ہے میں فنینس منسٹر ہوں پاکستان کا جو کیمبریج یونیورسٹی سے کر کے آتا ہے جو ایمائی ٹی سے کر کے آتا ہے ورلڈ بینک میں نوکریاں کر کے آتا ہے جو آئی ایم ایف کے لیے نوکریاں کر کے آتا ہے پھر وہ فائننس منسٹر بنتا ہے جو وارٹن سکول آف یوپین سے پی ایش ڈی کر کے آتا ہے پھر وہ فائننس منسٹر ہوتا ہے مفتا اسماعیل صاحب تو why can they not create a situation کہ پاکستان کی اتنی آمدنی ہے ہمیں 50 بلین ڈالرز آمدنی میں ملتا ہے 30 بلین ڈالرز ہمیں ملتا ہے ریمنٹنسز میں 20-22 بلین ڈالرز ہمیں ملتا ہے ٹیکسٹائل اور باقی ایکسپورٹ ایسے ہی ہے تو آپ کو بتا ہے آپ کو 50-52 بلین ڈالرز آپ کی آمدنی ہے آپ کا خرچیں ہیں 70 بلین ڈالرز سے بھی آگئے تو یہ کیا چکر ہے ہر سال آپ زیادہ چیزیں کیوں خریدتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جتنی آمدنی اسی میں رہے میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ تو ہو رہا ہے بڑے ایسے سے میرا سوال یہ ہے کہ جو چیز عام گھر میں کنٹرول کی جا سکتی ہے وہ دنیا کے ٹاپ ایکانومیس پاکستان کے ٹاپ ایکانومیس کوئی بھی حکومت عمران خان کی ہو یا کسی اور کی ہو وہ کیوں نہیں کر سکتی جو ایک عام ہاؤس وائکر یہ سوال دلچسپ ہے نا valid but but you have to answer it yes now before I answer this میں چاہوں گا کہ ہم ہم نے ایک discussion شروع کی right in the middle اگر اس کو ہم step one سے شروع کرتے ہیں step one کیسے ہم یہاں تک پہنچے کیسے آجے نہیں ادھر نہ جائیں میں ادھر واپس آ جائیں گے وہاں کیسے پہنچے مگر میرا سوال کا جواب نہیں مجھے بھی ملا کیا حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھئی ہماری اتنی آمدنی ہے اس سے زیادہ چیزیں ہم نہیں خرید سکتے یہ کیا پاکستان کی حکومت یہ کر سکتی ہے یا نہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے اگر ہم یہ کریں ہم کہیں ہماری 50 بلین ڈالرز آمدنی ہے اس سے بھائی جان ہم نے زیادہ چیزیں نہیں خریدنی that's it یہ red line ہے اس کو cross نہیں کرنا تو کیا problem ہوگا current situation میں جو آپ کے جتنے بھی foreign reserves آپ نے point out کیا نا کہ 50 بلین ڈالرز ہیں بڑی قسطیں چلی جاتی ہیں آپ کے previous loans کو ادا کرنے میں صحیح آپ کو imports پر ban لگانے پڑیں گے صحیح ہے تاکہ آپ کے outflows of dollars نہ ہو لیکن اگر آپ وہ کریں گے تو پوری economy کا پیہ رکھ جائے اب آئے نا پوری economy کا because آپ کی جتنی بھی industries ہیں اگر آپ کی export industries بھی ہیں وہ raw materials باہر سے export کرتی ہیں right اس کے لئے آپ کو ڈالر چاہیے آپ کی ساری بجلی جو ہے وہ petroleum products سے produce ہوتی ہے بجلی آپ دیکھ لو پوری industry آپ کی جو چلتی ہے اس کا مطلب ہے government ہماری third world countries کی خاص طور پر governments ایسی بنی نی ہیں کہ ہم actually international trade پر کسی قسم کی قدغن کسی قسم کی پابندی کسی قسم کا control لگائی نہیں سکتے even جب ہم deep خسارے میں جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا معاشی بہران پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غریب بندہ تو دور کی بات middle class بھی تباہ برباد ہوگی مگر حکومت اس کو control نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ ہم نے framework accept کیا ہے free market economics کہ اس کے اندر اگر کوئی چیز کوئی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس 50 billion ڈالرز ہیں اور وہ ہم نے خرچ کرنے ان چیزوں پہ ان چیزوں پہ ان چیزوں پہ ان چیزوں پہ یہ ہماری high priority چیزیں اور یہ ہماری priority میں نہیں آتی تو کیا ہوگا حکومت ٹیکسز بڑھا دے ایسی کیوں نہیں لگاتے جو لینے والا ہوگا کم از کم دو تین مرتبہ تو سوچے گا بہت مہنگی پڑھ جو جانے تو اس کا alternative model I like you بلکل ٹھیک کیوں نہیں لگاتے کیوں نہیں لگاتے یہی میرا آپ سے سوال ہے میرا بلکہ ان لوگوں سے بھی سوال بکرز بکرز آپ کو لگتا ہے کی کہ تم یہ صحیح نہیں کر رہے آپ international rule کو فالو نہیں کر رہے سب کچھ فری چھوڑ دو جو افورٹ کر سکتا ہے وہ لے گا تیریفز لگانے پر بھی پابندی ہے تیریفز پہ تو میرے خیال میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر سے انسٹرکشن آتی ہے کہ یہ پروڈکس ہیں اور آپ نے اگر ٹیکسز بڑھا دیئے تو یہ فری مارکٹ اکانومی کے لئے خطرہ ہے گاڑیاں کتنی مہنگی ہیں پاکستان میں صحیح ہے جو ایمپورٹڈ ہو کر آتی ہیں پاکستان کی گاڑیاں صحیح ہے آپ کو باہر دنیا کے مقابلے میں کافی مہنگی ملتی ہے exactly the same model ٹیکسز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو مہنگی پڑھ لی ہوتی تو میری خیال میں تو اگر ٹیکسز بڑھا دیں تو میجورٹی آف جو لوگ چاہنے والے ہیں اس پروڈک کے شاید وہ خود ہی بیک آؤٹ کر جائیں یا اگر بیک آؤٹ نہیں کرتے ہیں تو شاید اس بندے نے اپنی زندگی میں اگر کوئی بزنس کیا ہوا ہے اگر زیادہ پیسے کمائے ہوں ہے میرے خیال میں اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر لینا چاہتا ہے تو لے لے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لینی چاہیے مہنگی کر کے آپ دے لیں ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے یہ تو بڑا اچھا سلوشن آپ نے بتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین کتنا زبردست سلوشن کچھ بندہ جو ایکانومیس نہیں ہے جو ایکانومیس نہیں بھی ہے اس نے اتنا زبردست سلوشن بتایا کہ جی ٹیریف لگائیں جو چیز آپ کو نہیں چاہیے جو لو پرائیوریٹی چیز اس کو مہنگی کر لیں مجھے بڑے ہائے لگتے ہیں پاکستان میں یار میں اگر آپ سے بات کروں پاکستان کا ایوریج کا تو مجھے نہیں پتا میں زیاؤلحق کے زمانے میں 1980 میں کیا تھا ایوریج ٹیریف کیا تھا 46% یہ 46% سے 8.46% پہ کیسے آیا لیکن جو ایوریج کم ہوا ہے یہ کونسی پرادکس ایسی ہیں سب چیزوں پہ ایسے نیچے آیا سب چیزوں پہ نیچے آیا کسکیڈ کر کے تو کب کم ہوا ہے کچھ آپ کو محلوم ہے اس میں جو ایسینشل آپ کی پروڈکس ہیں جس میں آپ کے آئلز ہو گئے جو کوکنگ آئلز وغیرہ ہو گئے یا آپ کی فارماسیوٹیکل پروڈکس ہو گئیں آپ کی میڈیکل ایکوپمنٹ ہو گئیں ظاہری بات ہے ان پر تو حکومت چاہے گی کہ کم 46% سے 8% پہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے کیونکہ 1995 میں یہی تو سوال ہے جو آڈینس کو پوچھنے چاہیے 1995 میں پاکستان وٹیو کا میمبر بنا ورل ٹریڈ ارگنیزیشن ورل ٹریڈ ارگنیزیشن کا اور آئی ایم ایف جب آپ کو کرزہ دیتی ہے اور ورل ٹریڈ ارگنیزیشن کا جب آپ میمبر بنتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتی ہے پتر ٹریف نہیں لگانا فری ٹریڈ چلانا ہے اور وہ کرزہ میری جان دیتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ایک پٹیکلر موڈل او ڈیویلیپمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے اور وہ ہے رہے ہیں یہ سلوشن اگر آپ فرنیس مینیسٹر بن جائے پاکستان کے سب سے پہلے آپ پر جو پریشر آئے گا وہ عوام سے نہیں آئے گا وہ پبلک سے آئے گا وہ کس سے آئے گا انٹر نیشنل مونیٹری فنڈ سے ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن سے وہ آپ کو کہیں کہ نعیم صاحب تو اسی بڑے چنگے پودکاسٹر مگر اے جیدہ تو اسی کام کر رہے ہو نا ایفری مارکیٹ کیپیلز انتے خلاف ہے انہوں کڑو بار اگر آپ نہیں مانیں گے ان کی بات تو آپ کو پھر وہ 1.2 بلین ڈالرز کرزہ نہیں دیں گے اب آپ کرزہ لیں گے ان کی تمام شرائط قبول کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ فیول بھی مہنگا کریں گے گیس بھی مہنگی کریں عوام کا ستیہ ناس بھی کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی کسی قسم کا تیریف بیریئر بھی نہیں لگا سکیں گے یہ یہ نہیں کر اس کو نیچے کر اس کو نیچے کر اس کو نیچے کر اب یہ ایسے ہی ہے کہ فرض کریں آپ اور میں باکسنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ باکسنگ ہم نے کرنی ہے مگر تم نے اپنے ہاتھ اوپر نہیں کرنے ہاتھ یہاں رکھنے اور پھر باکسنگ کریں تو کیا ہوگا کہ میں تو کسون مار مار کے آپ ستیاناز کر دوں گا جب آپ نے تیریف بیریئر سارے گرا دیئے تو بین اکوامی منڈی کے اندر آپ کو کسون مار مار کے آپ کی ستیاناز کر دیا کیونکہ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے انٹرنیشنلی نہیں آپ کو نئی چیزیں بنانی نہیں آتی آپ کو فون نہیں بنانا آت آپ گاڑی صرف اسیمبل کرنی آتی بنانی نہیں آتی آپ چپ نہیں بنانی آتی آپ کئی کام نہیں کرنے آتی جب آپ سیکھ جاتے ہیں وہ کام کرنے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں باہر وہی چیز آپ باہر کی کمپنی کے لئے بناتے پڑھے لکھے لوگ سکیڑ لیبر پاور بھی باہر چلی جاتی اور اس کے بعد آپ کی ٹریڈ ریجیم بھی اس طرح سے مطلب یہ کہ آپ اپنے مکہ نہیں اٹھا سکتے کہ اس سے زیادہ میں خریدنا نہیں ہے اس سے زیادہ میں خرید دوں گا تو میرا اکانومی کا ستیان آز ہو جائے گا وہ بھی نہیں آپ کر سکتے پہلے ہی آپ نے زیادہ خریداری کر لی ہے اس کے بعد آپ زیادہ خریداری کو فائنس کرنے کے لئے آپ نے کرزہ لیا ہے اس کرزے کی شرط میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ ریڈ لائن نہیں لگانی تو لہٰذا جب آپ کرزہ لے رہے ہیں ایک لون وقت 1975 میں غالبا جو ہمارا ٹیریف ریٹ ایٹیز میں تقریبا 46% تھا اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے ہم تو آئی ایم ایف کے پاس تب ہی سے جا رہے ہیں جب سے ملک بنا ہوا ہے اس وقت وٹیو نہیں تھا اس وقت وٹیو نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ پر کوئی ریسٹرکشن ممبرز ہیں انہوں نے اپنے وٹیو کے کون سے ممبرز نہیں ہیں کون سے ممالک ہیں جو ابھی گوگل کر لیں آپ لسٹ گوگل کر لیں آپ لسٹ مجورٹی ہیں مگر دیکھیں فرق ہے کچھ کنٹریز افورٹ کر سکتے ان کو فرنی پڑتا کیونکہ وہ کمپیٹیٹیو ہیں دنیا کے ان کے اگر تیریف بیریز انچے نہیں بھی ان کو فرنی پڑتا امریکہ کو تیریف بیریز کی کیا ضرورت ہے انگلنڈ کو تیریف بیریز کی کی ضرورت چائنہ کو تیریف بیریز کی اتنی اتنی اس کا مطلب ہے کہ جو آئی ایم ایف اور آرڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو آئی ایم ایف اور وٹیو جو آرگنائزیشنز ہیں یہ پیچھے سے ان کی سٹرنگز کسی اور کے پاس ہیں نہیں تو پیچھے سے کیا صاحب نے صحیح ہے اس سینس میں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جمہوری ادارہ نہیں آئی ایم ایف کو مختلف ممالک پیسے دیتے ہیں ان کی حکومتیں جتنے پیسے جو ملک دیتا ہے اتنی ہی اس کی سیٹیں ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے بورڈ آئی ایف آئی ایم ایف یای ایم ایف کی سیوٹین آئی ایم ایف پرسین جاپان دوسرے نمبر پہ غالباً مگر جو ایم ایف کی کنٹریز یورپ کی کنٹریز جپین امریکہ یہ آئی ایم ایف کے بورڈ کو ڈومینیٹ کرتی ان کے پاس وہ ووٹ ہوت ہوتے وہاں پہ آئی ایم ایف کے بورڈ ڈائریکٹرز پہ کون لوگ بیٹھتے ہیں ان کی حکومتوں کی کون نمائندی کی کرتے ہیں ان حکومتوں کے فائننس منسٹرز وہ ان حکومتوں کے فائننس منسٹر ہیں آپ کے اور میرے نہیں ہیں دنیا کے نہیں ہیں انہوں نے جب پالسی ریکمینڈ کرنی آئی ایم ایف کو تو انہوں نے اس نکتہ نظر سے ریکمینڈ کرنی ہے میرے ملک کے لئے کیا فائدہ ہے میرے ملک کے لئے فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تیریف بیریئر نہیں ہوں گے تو جو چیز میرے ملک کے سرمایہ دار بنا رہے ہیں وہ پوری دنیا آئیل مارکٹ میں بیج سکیں گے اور وہ بیج رہے ہیں اور کوئی حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی اور جب کوئی کنٹری ڈیٹ میں جاتا ہے کیونکہ اس نے اتنی چیزیں ہم سے خرید لی ہے کہ پیسے ہی نہیں پورے ہو رہے تو پھر ہم اس کو شورٹ ٹیم لون بھی کبھی گبار دے دیتے ہیں ہم اس کو اتنی ٹیکا بھی لگا دیتے ہیں کبھی اکسیجن ماسک لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے اس پولیسی کو نہیں چھیڑنا اس کو نہیں ہاتھ لگانا اور اسی سے ہم بار 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 اسی کرائیسس میں گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اگر آپ نے فلمیں دیکھیں جس میں لون شارک ہوتا ہے جس کسی کو کرزہ دیتا ہے اور کرزہ ساری زندگی پورا نہیں ہوتا اور اسے ہمیشہ شرائط لگتا ہے یہ ایک ڈیٹ ٹرپ اور یہ صرف آئی ایم ایف نہیں ہے ایک پورا گلوبل سسٹم ہے جس میں کمپیٹیشن ہو رہا ہے آپ کو دیتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے پرپوز کیا کہ امیروں کو ہم پٹرول کیے کیمت ٹھکیں گے اور غریبوں کے لیے ہم سو روپیہ کم کر دیں گے پٹرول جو موٹر سائیکل غیرہ پر آئے اس کے لیے ہم سو روپیہ کم پٹرول دیں گے انہ نے کہ یہ آپ نے ہم سے نہیں پروف کروایا اور اگر آپ نے ہم سے اپروف نہیں کروایا تو یہ جو 1.2 بلین ڈالرز ہی ہم اس طرح نہیں دیں گے جب آپ ہم سے اپروف نہیں کراتے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ہم بڑی بات کرتے ہیں ہم آزاد ملک ہیں ہم 1947 میں آزاد کر لی آپ نے موٹر سائیکل والوں کو سبسیڈی دینی ہے آپ نے اگر موٹر سائیکل والوں کو تھوڑا سستا پٹرول دینا ہے تو آپ کی حکومت نہیں کر سکتی you are not a sovereign nation اگر آپ اپنے موٹر سائیکل والوں کو بھی کوئی کیلئے بھی کوئی بھی پولیسی بنانا چاہے تو آپ نہیں بنا سکتے تو کیا what sovereignty are talking about اگر آپ اپنی economic policy نہیں بنا سکتے تو یہ ہے ہماری موجودہ ملک کا حال کہ ہم totally جو ہے نا we are dominated by international capitalism and capital اور اسی کی وجہ سے یہ crisis ہے اور ہم اسے نکل نہیں رہے آر ڈاکر صاحب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے نا کہ جب ہم ایم ایف کے پروگرام میں تھے جب و ٹی او بھی نہیں تھا لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہم یہ کرزیں لے رہے ہیں ہم نے واپس بھی کرنے ہم نے وہ کرزیں اپنی growth میں کیوں use نہیں کی in terms of special economic zones یا factories لگانا یا اس تھے ان پہ خرچا دو ادارے ہیں سرمائے تین ایم ایف اور ایک ورلڈ بینک جب آپ پیسے دیتا تو وہ دیتا پروجیکٹ بیس پیسے مثال طور پہ تربیلہ ڈیم جو ہے وہ ورلڈ بینک نے آپ کو فائنانس کر دیا ورلڈ بینک نے اس طرح بہت سارے اور اور چیزیں بھی فائنانس کر دی یہ جب چیزیں پروجیکٹ بیس لونز آپ کو ملتے ہیں اس میں آپ کی پروجیکٹ کپیسٹی گرو کرتی ہے سی پیک ایک اور ایک سی پیک جو یہاں پہ پیسے لگا رہا ہے چائنا جو یہاں پہ پیسے لگا رہا ہے وہ سڑکوں پہ پہ پروجیکٹ پہ لگا رہا ہے یہ جو پروجیکٹ بیس لونز ہیں اس میں آپ کی پروجیکٹ کپیسٹی گرو کرتی ایم 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 جو آپ کو لون دیتا ہے وہ پروجیکٹ بیس لون ہوتا ہی نہیں وہ اور اس کو آپ پروجیکٹ کیلئے یوز بھی نہیں کر سکتے وہ ہوتا ہے آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کیلئے صرف صرف یعنی کہ وہ ہیں آلریڈی آپ ایک طرح سے اس کو سمجھیں کہ آلریڈی آپ وہ چیزیں خرید چکے ہیں اور اب آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں تو وہ پیسے آپ آجاتے ہیں پھر آپ پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں آپ لیٹر اور کردیٹ جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی بین القوامی تجاری نہیں ہیں پاکستان کے اندر مختلف قسم کے پروڈکٹیو پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے آپ کو وہاں سے ٹیکنیکل نو ہاؤ کی ضرور مگر آپ کو وہاں سے ضروری نہیں کہ آپ وہاں سے پیسے کے ایک ٹرمز میں کرز لیں کبھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ جیسے بھاشا ڈیم کہ وہ لیبر کو موبیلائز کر سکتی ہے گورنمنٹ خود بھی جو ہے کریڈٹ موبیلائز بینکز کے ذریعے کریڈٹ کو اکٹھا کر اس کو انویسٹ کر سکتی جس طرح جیسا جیپین میں ہوا یعنی آپ کے پاس بہت سارے پیسہ چیز نہیں بناتا چیز جو بنتی ہے جو گروت وہ وہ کپیسٹی کی ضرورت ہے ڈیمز لگائیں بریجز بنائیں سڑکیں بنائیں ٹرینے لگائیں سکول لگائیں ہسپتار لگائیں یونیورسٹیاں لگائیں سب کچھ کریں ہے نا دوسری طرف ملینز لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کام دیں ہم یہ سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں ایک طرف یہ سارے کام ہے جو ہونے کے لئے ترس رہے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم کام کے لئے ترس رہے ہیں کیوں نہیں دونے چیزیں کٹھی ہوتی ہے نا دلچسپ بات تو یہ بھی یہ کیپیٹلزم کا کرائسیس ہے یہ کیپیٹلزم کا کرائسیس ہے کہ وہ ملینز لوگوں کو انڈر ایمپلوئیڈ یا انیمپلوئیڈ رکھتا ہے ملینز لوگوں کو جس کو کارل مارکس لفظ دیتا تھا ایک فوج ہے پوری جو ریزرو میں بیٹھی وی ہے اس کو استعمال ہی نہیں کیا جا رہا اس کو صرف تب استعمال کیا جائے گا جبکہ کوئی سرمایہ دار اس سے منافع کما سکے گا اور سرمایہ سارا باہر پڑا ہے تھوڑا سہی در ہے باقی تو سارا باہر پڑا ہے یہاں پہ تو وہی ہے نا جو آپ کے چھوٹے موٹے روز مرہ کے مسائل کے لئے اس ضروری ہے اور یا آپ کے چھوٹے موٹی بزنس کے لئے جتنے کیش فلو آپ کو چیئے اتنا ہے باقی تو باہر ہے ہے کہ نہیں تو اگر وہ باہر ہے سرمایہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہوئے باہر انویسٹ ہوئے ہوئے تو اگر کیپٹل سارا باہر جا رہا ہے تو لیبر کہاں جائے گا باہر کیپٹل کے کوئی چیز کرے گا کیونکہ کیپٹل ہی لیبر کو امپلوئی کر سکتا ہے تو یہ کیپٹل سسٹم کا کریسس ہے کہ ایک طرف کیپٹل سسٹم اور فری مارکٹ کیپٹلزم جس کو ہم لیزے فیر ایکنومکس کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے بجٹ کو نہیں کنٹرول کر سکتے ہم اپنے ساری انٹرنیشنل ٹریڈ کو نہیں کنٹرول کر سکتے ہم اپنے ٹریڈ پیپل بیٹھے میں کہ ہمیں روزگار دوں ملینز جوپ کرنے والے ہیں کام کرنے والے ہیں مگر وہ کبھی کٹھے ہی نہیں ہو رہے کیا چکر ہے یہ کیپٹلزم تو نہیں چل رہا کیپٹلزم تو تب چلے کہ یہ ملینز لوگ پھر کام کر کے کریں جو جس کی سماج کو ضرورت ہے مگر اس کا تو ایک ہی سلوشن ہے کہ گورنمنٹ یہ کہے کہ نو مور آئی ایم ایف نو مول ڈیو ٹیو رسٹرکشنز ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے لیٹ اس لیٹ اس فائنس ملیسٹر بچ جاؤ پاکستان پلیس میرا ووٹ ہے جی نعیم سکندر کے لیے بس what would happen under that case اگر حکومت یہ کرے کہ یار ناؤ کیونکہ یہ تو یہ اکثر لوگ میں سے سوال پوچھتے ہیں میرا ان سے سوال یہ ہے کہ would it be better than what's happening اس سے شاید وہ بہتر ہوگا یا اب ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اگر ہم ابھی at right now at which stage you are ہم کہہ دیں کہ ہم آپ کی شرائط نہیں مانتے ہیں let us do whatever you want is best for the country ہمیں آپ کا نہیں چاہیے loan بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے because ہم آپ کی شرائط پورے کرنے کے لیے نہیں ہے تو the number one thing that will happen in the current situation default اچھا آپ کی ساری بجلی جو ہے وہ oil سے چلتی ہے آپ کا oil بن آپ کی ساری industries بن صحیح ہے that is also not I'm not in favor of default مگر میں آپ but how are you gonna avoid default میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب debt crisis میں آپ ہوتے ہیں اس crisis سے باہر نکلنے کی کوئی strategy تو بناتے ہیں نا where is the strategy یہ تو strategy نہیں ہے نا کہ ہر سال آپ ان سے کرزہ لے لیں اور وہی policies اپنا لیں جس کی ویسے ہر سال آپ کو جا کے پھر تین سال بعد پھر کرزہ لینا پڑے اور آپ ہر دفعہ عوام کو آ کے یہ کہیں یہ بڑا ضروری ہے یہ میں کرنا پڑے گا where is the strategy now to get out of the debt crisis ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں because آپ crisis سے crisis سے crisis ہی چلتے جا رہے ہیں آپ کو وقت ہی نہیں مل رہا آپ سار اٹھا کے کہیں یار you know what IMF کی policies are not working for us maybe we'll take this loan maybe we'll take half a loan maybe we'll take a quarter of a loan maybe ہم اس دفعہ لیں نہ لیں اتنا لیں اتنا لیں letter of credit نہ دیں نہ دیں اس چیز کو یوں control کریں اس کو یوں کریں کوئی تو strategy ہونی چاہیے نا ماں سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ IMF سے loan لینے کے لیے جو وہ کہتے ہیں کر دو اگر وہ کر دیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کری رہے ہیں تو کیا ہوگا 46.5% inflation ہے اور ابھی رمضان شروع ہو گیا اور اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں inflation کی طرح تو یہ بہتر ہے IMF کی policy یار دیکھو ہر بندہ ہی پتہ نہیں economist کو بھی کیا ہو گیا ہے ہر بندہ ہی کہتا ہے IMF کی غلطی نہیں ساڑھی اپنی غلطی یہ ہو اسی بڑے پیڑے گئے ہیں وغیرہ اگر آپ کو کوستے رہتے ہیں یہ بھی قسم کی slave mentality بنا دی ہے کہ وہ تو کبھی برے ہوئی نہیں سکتے ہم ہی ہمی ہمیشہ برے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں بھی جو colonial system ہوتا تھا تب بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں گوروں نے بلکل ٹھیک کیا ہم ہی علو کے پتھے ہیں یہ وہی mentality ہم ہی علو کے پتھے ہیں بھئی ایک جوڑی جرت کرو اور یہ کہو کہ جو IMF نے conditions لگائی ہیں these are criminal conditions جس ملک میں ابھی flood آیا ہو اور 33 million بندہ اس سے تباہ برباد ہو گیا ہو اس کے گھر چوٹ گیا ہو تباہ ہو گیا ہو اس ملک میں آپ وہ policies لگا رہے ہیں جس سے 50% inflation ہو جائے گی آپ کی اپنی study کہہ رہی ہے world bank کی study کہہ رہی ہے کہ یہ اس floods کی ویسے اور اس inflation کی ویسے ایک کروڑ بندہ غربت کی لکیر سے نیچے گر جائے گا یعنی اس کے غربت کی لکیر کیا ہے وہ جو one dollar a day یعنی two dollar a day یعنی کہ وہ گھر میں اس کا چولا بھی نہیں جل سکتا اتنا وہ غریب ہو جائے گا کہ بچوں کو روٹی بھی نہیں پوری کر سکے گا ایک کروڑ بندہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ خود کہہ رہے ہیں اور پھر آپ وہ policies اپنا رہے ہیں یار وہ یوین کا جو پیارا سا جنرل secretary وہ پھر بھی ان سے زیادہ بہتر آزمی وہ رویا یہاں آکھ ہے اور اس نے اس کی ایکانومیس سے اور پولٹیشن سے اور سب سے اس نے بڑی پیاری بات کی اس نے کہا آئی ایم ایف جو کنڈیشنز لگا رہے ہیں پاکستان پہ اور تھرڈ ورڈ کنٹریز پہ یہ کرمینل ہیں اور یہ بالکل عوام کو ڈسٹرائی کرنے کے برابر ہے یہ نہیں یہ نہیں کنٹری جو پہلے اتنے کرائیسیس کے اندر یہ نہیں ہیلپ کہ آپ کے 33 ملین میں سے ہیلپ میں آپ کو ہی لگتا ہوں صحیح آپ کو ہم بنا دیتے ہیں فائنانس منسٹر آف پاکستان صحیح اور آپ پر اوپر سے رسٹریکشنز بھی نہیں ہیں اور آپ کو اس کرنٹ کرائیسیس میں بنا دیتے ہیں ساری کی ساری لکجریز تو میں نے بند کر دی نہیں ٹیکس بھی نہیں لگانا میں نے کہنا ساری we can't afforded luxuries کو تو میں نے وڑنے ہی نہیں دینا کوئی گاڑی شاڑی نہیں چاہیے دیکھیں آپ کہہ رہے تھے نا کہ چلے اس پہ پانچ سو فیصد ٹیکس پھر بھی آپ foreign exchange lose کر رہے ہیں اس گاڑی پہ no we're not going to lose even a cent on importing a Prado we should not lose even a cent on importing cat food and dog food and so on no ہمیں totally ان چیزوں پہ جو unessential items ہیں ان پہ total absolute blanket کہہ دینا چاہیے آئیں گی نہیں پاکستان پاکستانی ہیں یہ چیزیں جا کے خرید لو we don't care نہیں آئیں گی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ایران کے ساتھ آپ کی دوزار چودہ سے بات چیز چل رہی تھی کہ ہم ایران پاکستان پائپلائن بنائیں گے انہوں نے بورڈر تک پائپلائن بنا دیا آپ نے اپنے حصہ پورا نہیں کیا ساتھ آپ کے پروز بیٹھا ہے تیل کا اس کے پاس اتنی تعداد ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں they don't know what to do with it ان کو کیا چاہیے ان کو وہ چیز چاہیے جو آپ پریڈیوز کرتے ہیں ان کو چاہیے کھانا اگریکلچر کموڈیٹیز ان میں کم ہیں تیل ان کے پاس زیادہ ہے اگریکلچر کموڈیٹیز کم ہیں بڈ اگریکلچر ملک تو ہم بھی تھے لیکن ہم اپنی ضروریات اب اس سے پوری نہیں کر سکتے ہیں ہمیں تو خود مگر وہ تو فلڈز کی وجہ سے ہوا نا اس سے ہم ریکاور کر جائیں گے تو ہم اگریکلچرلی سیل سفیشنٹ ہیں ہم بڑے آرام سے ان کو فوڈ بھیج سکتے ہیں اگریکلچر کموڈیٹیز بھیج سکتے ہیں ان سے تیل خرید سکتے ہیں اسی طرح ٹاپی گیس پائیپلائن تھی پائیپلائن کا مسئلہ ہے نا سب سے پہلے تو اوائل کا مسئلہ ہے روشیا اور اور ترکمینستان والی جو پائیپلائن ہے اس میں آپ اس کو آگے لے کر بڑھیں وہ کب سے فسی پڑی ہے وہ انڈیا تک جانی ہے پائیپلائن ایران والی پائیپلائن بھی انڈیا تک جانی ہے آپ سے زیادہ تیل آپ کے پاس آئے گا اس سے زیادہ تیل انڈیا کو جائے گا اور انڈیا اتنی یوج اکانومی ہے اور ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ وہ جب تیل لیں گے تو تھوڑا سا حصہ اس میں سے آپ کو بھی ملے گا اس میں سے ایک پسنٹیج آپ کو بھی ملے گا اس میں سے بھی آپ بینیفٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دوسری پالیسی میں ان دو پائیپلائن کو دیفنیٹلی چیز کروں گا تیسرا یہ ہے کہ آئی پی پیز نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیوسرز نے اوہ مہ گاڈ اور آئی پی پیز اور ریکوڈیک اور اس طرح کی جو ملتی نیسلل کمپنیز نے ہمارے ساتھ کیا ہے ڈیفنیٹلی بھی ہفتو فائنڈ اگر میں تو فائننس مینسٹر ہوتا تو میں ڈیفنیٹلی اپنے بیسٹ برینز کو بٹھاتا ہے اور میں کہتا ہے اس میں سے نکالنے کا طریقہ نکالو ہو سکتا ہے آج نہیں نکل سکتے اسے تک اگلے سال نہ نکلیں اسے تک پانچ سال لگیں اسے تین سال لگیں اسے تک دس سال نکلیں اسے تک دس سال بعد نکلیں مگر نکلیں اس مانسلے سے کیونکہ جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے کیونکہ اگر ہم فورا نکلیں گے تو وہ تو ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے تو نکلنے کا طریقہ نکالو دس سال کا پلان بنا لو alternative sources of energy develop کرو you know oil based energy آپ ایک oil importing country ہیں اور آپ oil based energy لے رہے ہیں اور آپ کے اتنی energy solar پڑی جس کی حد کوئی نہیں اور آپ کس wind energy اور آپ کے پاس hydro energy وہ آپ developing نہیں کر رہے ہیں کتنی non-sensical قسم کی policy ہے تو دس سال بھی لگ جائیں مگر ابھی plan بناو سارے اچھے best economist بیٹھ کے plan بنا ہے کہ اگل دس سال میں ہم نے پاکستان کو energy میں self-sufficient کیسے کرنا ہے تاکہ ہم باہر سے لینا ہی نہ پڑے تیل that is the way to go forward right اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے 50 billion ڈالرز ہیں ہم کمارے ہیں تو 50 billion ڈالرز سے میں نے تو ایک پیسہ بھی آگیا آپ کو کوئی چیز import نہیں دینی چاہے پاکستان کو تھوڑی دیر کے لئے contract بھی کرنا پڑے to grow again مگر دوبارہ سے ہم نے وہ خسارہ نہیں پیدا کرنا جس کو ہم payback نہیں کر سکتے جس کی ویسے ہم debt crisis میں پھس جاتے ہم ہم کنٹریکٹ ہم ہم کنٹریکٹ ہم کنٹریکٹ ہم کنٹریکٹ ہم کنٹریکٹ مگر 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 5 billion ڈالرز ہم کنٹریکٹ ہم کنٹریز ہم کتنے سنچری سے کپاس ہم کنٹریک سوچیں آپ جو ہم خود گرو کر سکتے ہیں تو 1.2 کے لئے آپ مر رہے ہیں نا آئیم ایف کے پاس billion ڈالرز اور 5 billion ڈالرز آپ کپاس امپورٹ کریں اس کا مطلب آپ کی لوکل پروڈکشن کم ہوگی اس لئے کم ہوگی کیونکہ لوگوں نے کپاس کی جگہ گنہ لگانا شروع کر دیا نمبر ایک بہت بڑا شیف ٹو ہے اس میں نمبر دو جو آپ کے پاس سیڈ وغیرہ ہیں اس کے اندر آپ کو develop کرنے کی ضرورت ہے ان کی پروڈکٹیویٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے فیصلہ باد اگری کلچھ انیورسٹی کے پروفیسر کو سن رہا تھا انہ نے اس اتنا کام کی حکومت ہمیں لیفٹی نہیں کراتی پھر بھی باہر سے سیڈ مگاتی رہتی وہ ہی جو بات آپ کہہ رہے تھے جو ہماری لوکل ریسرچ ہے انڈر سٹینڈنگ ہے اب یہ پروفیسرز کی غلطی تو نہیں ہے نا یہ پولیسی میکر ان کا کام تو ریسرچ کرنے ان کا کام تو نہیں کہ میں جا کے سیڈ لگاؤں گا وہ تو کام ہے گورنمنٹ کا کہ آپ نے ریسرچ کی ہے اس کو اپلائی کریں اس کو ڈیویلپ کریں اس کو بار بار کئی پر لگا کے دیکھیں پانچ داز اکر پر پالیسی میکر کمپیٹن ان کو سمجھ میں نہیں آرہی کہ والا بندہ کہہ رہا ہے تو میں کیا میریکل کر سکتا ہوں چھ مہینے کے اندر جس سے میں لوگوں کو دیکھو میں کمال کر دیا یپی پیز بھی ایسی بنی آپ کو پتہ یپی پیز جلدی لگ جاتی ہیں فورا لگ گئی تو اس کے لیے حکومتوں نے سوچا کہ جو مرضی اوائل امپورٹ تھی بجلی کی کس تھی کپیسٹی چارجز تھی ساری ڈالر میں تیہ تھی ڈالر اوپر گیا سارا بجلی سیچویشن 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 اور میرے خیال میں پوری بیدی بیدی سیچوی سیچوی اپولوجی بیدی بیدی امپورٹن والے آگ دھوت پڑے اور انہیں کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ لین دین کرنا چاہتے تو آئی بی پی اس کے ساتھ پہلے محاملہ دائے کریں I mean what the bloody hell why is it your responsibility کہ آپ ایک انٹرنیشنل منٹری انسٹیوشن ہیں جس کے ہم خود ممبر ہیں آپ ایک کمپنی کے بحاف پر پاکستان کی گورنمنٹ کو فورس کر رہے ہیں کہ ان کو کمپنی سے سیٹل کرو پھر ہم کرزہ دیں گے اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنے بائیسٹ ہیں ورلڈ میں خود آر بیٹر بنا پھر ان کمپنیز کو واپس لیا گیا اور ایپی پی اس کی پالیسی جو ہے پیپلز پارٹی دور کے اندر مسلم لیگ دور کے اندر مشرف دور کے اندر عمران خان دور کے اندر کسی دور کے اندر ان کو چیلنج نہیں ملا کوئی سیریز چیلنج نہیں ملا اگرچہ سینٹ کی ریپورٹ تھی اس حوالے سے بڑی امپورٹن ریپورٹ ہے وہ پڑھنی چاہیے عوام کو اس میں سب لکھا ہویا ہے کہ کس طرح انہوں نے دھوکہ دیا پاکستان کو اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے نا یہ سارے جھوٹے موٹے اکاؤنٹس بنا کے پاکستان کی گورنمنٹ کو پیش کرتے اور اس کی بنیاد پہ پیسے حاصل کرتے ہیں یہ تو سینٹ کی ریپورٹ میں بھی پریزنٹ ہوا ہے شاکن شاکن تو جو سلوشنز آپ نے بتایا سمہاو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے کوئی بھی پالیسی میکر آئے جو سلوشنز آپ نے پروپوز کرے میں نے نہیں کیے آپ نے کیے یہ ایڈیٹرز آپ کے بیٹھے ہیں سوشیلسٹ آپ نے پروپوز نہیں میں نے تو پروپوز ہی نہیں کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ خسارے کو کیسے کنٹرول کرے میں نے تو آپ کو فائنانس میں نے تو آپ ہی کے پروپوز کو لے گے تھوڑا سا مسالہ مسئولہ لگایا پروپوز آپ کا تھا چلیں جو جو سلوشنز ہم نے دی ہے نا تو اگر چلیں آپ کے بھی کچھ کچھ نہیں لیکن سلوشنز ہر ویڈی انٹرسٹنگ بٹ یہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے مجھے فیوچر میں تو نظر نہیں آتے بس پر اسی طرح رہے ہیں تو آخر میں ہو گا یہ ہو گا پھر اگر آپ نہیں کوئی سلوشن نکالتے ان چیزوں کا کہ آپ کے پاس اویل ڈیپینڈنسی ہے اور پاور آپ کی اویل ڈیپینڈنس ہو گئی ہے اور سارا ڈالر سی لنکٹ ہے اور آپ کے ہر سال آپ کو ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آپ پھر پیسے منگانے پڑتے ہیں تو پھر بھوکتے ہیں مہنگائی مزدار محول میں ہونا چاہیے نا لطیفہ یہ تھا کہ ایک دور بادشا سلامت ہوتے ہیں تو انہیں ٹیکس لگایا تو اپنے وزیر سے پوچھتے ہیں کہ میں ٹیکس لگایا تو لوگ یہ تو بڑے میرے خلاف ہو جائیں گا کوئی فرق نہیں بڑھتا ڈبل کر دیا ٹیکس کوئی بندہ نہیں چھتر بھی مار دیکھ لیں امام کچھ نہیں گئے تو اس نے چھتر بھی مار شروع کر دیا جی روز اس نے کہ اب تو میرے خلاف لوگ اکٹھے ہو جائیں گے میرے خلاف انقلاب ضرور ہوگا تو بھر اس نے بادشاہ سلامت نے سارے اپنی رائیہ کو کٹھا کیا اور کہ اچھا بتاؤ کہ ٹیکس بھی تم پہ بڑے بھاری ہیں مہنگائی بھی بڑی زبردست ہو رہی ہے ایک چھتر بھی تم کو پڑھ روز تو کسی کو کوئی مسئلہ ہے کوئی کمپلینٹ ہے کوئی ڈیمانڈ صاحب کی کوئی التجا کوئی بات چیت بغیرہ بغیرہ کوئی نہیں بول رہا چھپ بیٹھے میں سارے پھر اس نے کہ کوئی مسئلہ تو ہو گا بتائیں میں آپ کی بات سننا چاہتا میں فیڈبیک لینا چاہتا ہوں آپ سے تو میرے ایک بڑا بابا پیچھے سے آج زی سے اس نے آت کھڑا کی اس نے کہ جا کی آمان چاہوں تو کچھ ارز کر دوں آپ کی بارگاہ میں ویسے تو مینا چیز اس قدر میری کہاں حیثیت کہ آپ کے سابنے کو بات کروں مگر چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ٹھٹر مارن آلین ودا دے ٹائم بڑا زہر ہوتا ہے یہ ہمارا حال ہے کہ ہم صرف یہ اتنا کہہ سکتے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ دیز آر رس پولیسی that are destroying our economy and we cannot do this okay to get out of a debt crisis میں اتنا ماننے کے لئے تیار ہوں کہ شاید آپ کو تھوڑے بہت compromises کر کے نکالنا پڑے رستہ مگر overall you can't continue like this this is absurd مگر ہم ہمارے مہنگائی جتنی ہو سکتی کر دو یہ کہہ رہے نا سارے آپ کو یہ درست دے رہے کہ چھتر مارنے والے جلدی کر جلدی مارو چھتر جلدی کرو مہنگائی جدہ مہنگائی کرو تاکہ یہ سارا مسئلہ ختم ہو اور پھر ہم خوش ہو جائیں یہ وہی فلوسیفی ہے ایکچلی آپ سولون دے پرابلم آپ سزا دی گئی ہے وہ سزا آپ قبول کر بیٹھیں سلیو منٹیلیٹی کے ساتھ اور آپ کہتے ہیں بس ایسے جیسے یہ ارتھ کوئک ہو گیا ہے جیسے یہ تو انیویٹی بھائی یہ تو انسان کی بنائی پولیسی خدا نے تو نہیں ناصل کی مہنگائی تو پھر کیوں نہیں اس کو حل کر سکتے ہم بھی انسان ہمارا بھی دماغ ہے تو کیوں نہیں استعمال کر رہے اپنے دماغ کو نہیں کر رہے ہم تو سامجھ رہے جیسے کہ تو ہمیں قبول کر لینا مہنگائی کو چلیں پرابلم کی بات ہوگئی اور سلیوشنز جو ہیں گورنمنٹ لیول پر امپلیمنٹ ہوں گے بات بیفور بیفور ریپنگ دس آپ عوام کیا کر سکتی ہے عوام نکلے مہنگائی کی خلاف یہ کر عوام اور بھرپور نکلے مہنگائی کی خلاف کھا نکلے میں کبھی ان کا مہنگائی مارج ہوتا وہ پہلے حکومت بھی مہنگائی مارج کر رہی تھی عوام خود نکلے اپنی تنظیموں کے ساتھ ان کو چھوڑیں ٹھیک ہے دونوں کو ہی جو آپ اس میں لڑی جا رہے ہیں عوام نکلے مہنگائی کے خلاف روٹی مہنگی آٹا مہنگا آج تو کیلہ بھی مہنگا ہو گیا پانسو روپے درجن ہو گیا کلا ٹھیک تمہٹر مہنگا ہو گیا پیاز مہنگا ہو گیا کیوں مہنگا ہو گیا کی مہنگا ہو گیا کوئی چیز سستی نہیں پٹرول مہنگا ہو گیا دیڑے مہنگے کپڑے مہنگے ہو گئے ایڈوکیشن نہیں لوگ حاصل کر سکرے لوگ اپنے بچوں کو سکولوں سے نکال رہے لوگ پارٹیاں ہیں یہ اسی فریمورک میں رہ کے کام کرنا چاہتی وہی جو آئی ایم ایف فریمورک ہے نئی سکندر کی بنائی ہوئی جو نئی پولیسی ہے اس پر امیلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے جو کوئی بھی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ کی حامدنی اتنی اس سے زیادہ نہیں خرچا کرنا کوئی آپ دیکھیں گے پولیسی چینج ہو جائے گی اگر ملینز لوگ اس چیز پہ نہیں کہ اس کو چڑھانا ہے اور اس کو چڑھانا ہے تیمور ایمان صدر بن جائے اور نئیم سکندر فنینس بن جائے وغیرہ نہیں ایک پوائنٹ اجنڈا پہ نکلیں کہ مہنگائی نہیں ہمیں قبول کوئی ایسی پولیسی جس سے ہمارے زندگیاں تباہ برباد ہو جائیں ہم نہیں قبول کریں گے نکلیں آپ سڑک پہ سفی جھنڈا پکڑ لیں پاکستان کا جھنڈا پکڑ لیں لال جھنڈا پکڑ پکڑ لیں مگر ایک پوائنٹ اجنڈا پہ نکلیں ایٹ چینج آپ کو بتایا آرڈنٹینہ کے اندر کئی ملکوں کے اندر یہ ہو چکا بولیوی ہاں کئی ملکوں آرڈن امریک بولیوی کے اندر لوگ پانڈے نکل لے آئے عورت پانڈے انہوں نے بجانے شروع کر دی ہمارا ستیاناس تو آئی ایم ایف ہیٹ تو بیک ٹریک ایسے ہو چکا آئی ایم ایف کئی تفا کہنا پڑ نہیں کہ نہیں ہے تو اتنا بڑی ریزسٹنس اگر ہوگی نا پاکستان کے اندر اگر ملین سڑکوں پہ آ جائیں باہر اب یکم مہی آ رہا ہے نا لیبر ڈے ہوتا ہے تو یکم مہی کو ایک دو ملین بندہ باہر نکلے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کے ٹانگیں کامپنی شروع ہو جائیں گے آئی ایم ایف پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا آئی ایم ایف اس لیے یہ کروا جاتا ہے آپ سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف یہی ریکویسٹ کریں گے چھتر مارن آلے ودا دیاؤ اگر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے نا بھئی ہم نے چھتر نہیں کھانے we are human beings we have a life we have aspirations ہم بھی تیمور ایمان کی طرح گٹار بجانا چاہتے ہیں اور نایم شکندر کی طرح پاڈکاسٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور ہم ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ مختلف چیزیں کر سکیں کیا ان کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ہنٹے ہی ساری زندگی بنانی ہے اور سر پر لادنی ہے اس طرح سے کام کرنا ہے جس طرح سے غلام ہو تو پھر دیکھنا that is when real change ہے just one last question جو آئی ایم ایف آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عوام نکلے گی تو پریشرائز ہو جائے گی گورمنٹ اور آئی ایم ایف بھی اس کو دیکھا دے گی لیکن آئی ایم ایف کیوں پریشرائز ہوگی وہ نہیں چاہے گی کہ سوشل انڈریسٹ ہو یہ ملجل دوسری لیبیا آنا بن جائے خدا نہ خاستہ آئی ایم ایف گھبرا جائے گا اگر دو تین ملین بندہ سڑکوں پہ آ جائے آئی ایم ایف کی پولیسیز کی خلاف تو آئی ایم ایف کو رینگوسیٹ کرنا پڑے گا definitely بہت پریشر بنے گا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آب بھات کر رہے تھے ڈیڈری سٹرکچرنگ کی اس کو ڈیڈری سٹرکچرنگ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ کہہ گا کہ یہ تو پاکستان ایک نیوکلیر آم سٹیٹ جہاں پہ ابھی ایکسٹریمیزم کا اتنا معاملہ چلا یہ سارے کا سارا جو ہے یہ تو ہمارے خلاف اگر نکلایا ہے سڑکوں پہ تو یہ یہ دے بل have to rethink دیکھو 1.2 بلین ڈالرز ایم ایم ایف کے لئے تو یہ تو small change it's peanuts peanuts you're exactly right they have spent something over 60 billion ڈالرز on the war in ukraine well that's american government alone and now my opinion 15 billion ڈالرز 16 billion ڈالرز they have given some clause to give them like this bail out thing or development thing that you work chen 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 2 billion ڈالرز roll over roll over roll over yes we have to pressure on the roll over roll over so pressure will come then بھائی بچہ بھی شور کرتا ہے تو ما دود پلاتی ہے تو آپ چھپ کر کے بیٹھے میں ہیں پھر کیا ہوگا شور کریں گے تو کچھ ہوگا شور کریں تو مطلب کہ ہمارا انڈنگ میسیج ہی ہونا چاہیے کہ روڈوں پر نکلو یا کم مہی کو نکلو اور روڈوں پر ایم ایم نہیں نکلو روڈوں پر نکلو ایک پوائنٹ ایجنڈا پر مہنگائی کے خلاف اور پر امن نکلو کوئی فساد کچھ توڑ پھوڑ کوئی اس قسم کی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں کوئی گالی کلوج کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی چھیڑ چھار شرارت کی ضرورت نہیں ہے ایک پوائنٹ ایجنڈا پر نکلو کہ بھائی ہم اس مہنگائی کی کو برداشت نہیں کر سکتے ہم تباہ ہو جائیں گے ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لئے اگر آپ نکلیں گے تو دنیا بھی دیکھے گی اور دنیا کا پریشر جو ہے وہ کسی بھی حکومت کے پریشر سے کسی بھی فوج یا طاقت کے پریشر سے زیادہ مورل پریشر ہوتا ہے دنیا کا مگر you have to show کہ آپ واقعی زندہ قوم ہے زندہ قوم ہے well thank you very much Dr. Rahman Dr. Rahman Taimur Rahman جو لوگ آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں where you are most active where can people find you ایک تو میرا جی چیز یوٹیوب پیج ہے Taimur Rahman 1975 اس کا ہیش ٹیگ ہے T-A-I-M-U-R R-H-M-A-N اور ایک میرا فیس بک پیج ہے لال is لال L-A-A-L is L-A-A-L اور ایک میرا ٹویٹر ہے Taimur T-A-I-M-U-R انڈرسکور L-A-A-L اور ایک وہ بھی ہے کیا کہتے ہیں اس کو انسٹاگرام وہ بھی یہ تیمور انڈرسکور لال اور جو آپ کا یوٹیوب ہے وہاں پر آپ سب سے زیادہ ایکٹیف ہوتے ہیں جو آپ کا ویڈیو کانٹر آتا رہتا ہے چاروں پہ ایکٹیف ہوتا ہوں مگر یوٹیوب پہ میرے جو سیریس لیکچرز ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں فیس بک پہ لیکچرز بھی ہوتے ہیں مگر اور بھی حسیمزا کی چیزیں ہوتی ہیں ٹیکس میسجز یہ وہ فلاں آسم Thank you ویڈیو 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 رحمان صاحب کے جو سوشلز وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال لاؤں جو انہوں نے تمام بتائے ٹوٹر انسٹرگرام یوٹیوب فیس بک تمام ڈسکرپشن میں ہوں گے گو چیک آؤ اس کانٹینٹ اور اگر آپ کوئی فیڈبیک ہو ہماری کوئی بات اچھی لگی ہو بری لگی ہو ویڈیو 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 اللہ حافظ مجھے سوش با اچھا بیو سوش با رد آجتا سر با اچھا با اچھا با اچھا با اچھا با اچھا